اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا خاص عمل دے رہا ہوں جو آپ کو ہر بیماری ہر پرشانی میں شفا کا باعث بن جائے گا اور آیت شفا سورت شفا جس کو سور فاتحہ کہا جاتا ہے اس کا یہ عمل ہے اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ شفا کہا یہ واحد صورت ہے جس کے بہت سے نام رکھے گئے سورہ مسانی بھی اس کو کہا جاتا ہے صورت شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے نام بہت زیادہ ہیں قرآن پاک میں اس کو سورہ مسانی بھی کہا جاتا ہے حدیث کے اندر اس کو سورہ شفا بھی بولا کہ اس کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین نے ایک زہر جس سردار کو سام کا پیٹ میں اور باڈی میں سرات کر چکا تھا اس پر جب اس کو دم کیا رقیہ کیا تو اس کے دم سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی تو اس لئے اس کو سورہ شفا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بولا بھی اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر مرض سے ہر تکلیف سے ہر بیماری سے یہاں تک کے جادو سے جنات سے نظر بچ سے ہر پرشانی سے شفا دے دے تو وہ سورہ شفا سورہ فاتحہ کو اس ترتیب سے پڑے جو میں ترتیب آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پرشانی بیماری آفت سے شفا عطا فرما دے گا آج ہمارے ہاں دیکھتے ہیں بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ بیماریاں ایک دو نہیں ہیں بلکہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آسپیٹل بھرے ہوئے ہیں جگہ جگہ آپ کو کلینک آسپیٹل نظر آتے ہیں اور وہاں رش کے امبار ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مریضوں کی تعداد روز بروز ہر گھر میں بڑھتی جا رہی ہے اگر یہ گھروں میں اتمام کر لیں تو آپ کو ہر مرض سے اللہ شفا دے گا یہاں لوگ جاتے ہیں اور پھر مختلف لوگ ان کو مریض کو کہتے ہیں جی آپ کا یہ مرض ہم فلاں روحانی علاج سے روحانی آپریشن سے ٹھیک کر دیں گے اور اس طرح ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور مریض اور مریض بتر حالت میں ہو کر آخر دنیا ہی سے چلا جاتا ہے تو اس لئے آپ قرآن سے مدد لیں قرآن سے شفا خود حاصل کریں یاد رکھیں کوئی بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو ہاتھ لگائے اور آپ کی بیماری بڑی سے بڑی ٹھیک ہو جائے یا جو آپ کو ذرا سا یوں جو ہے اشارہ کرے اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے کسی کی شفا کسی کے چیز سے ہو جائے دم سے تو وہ اس کا اللہ کی طرف سے احسان ہے لیکن اس بیماری سے سب کو شفا ہو جائے اس کے دم سے یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے اس لئے خود اگر سورہ شفا کو اپنے معمول میں بنا لیں گے تو آپ کے دم سے آپ کو خود بھی شفا اللہ دے سکتا ہے اور میں اس کو ویسے بھی بطور اجازت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سورہ شفا سورہ فاتحہ کو ستر مرتبہ اس دن پڑھیں اور دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پیئیں مریض پیئے بھی اور اس سے تھوڑا بطا نہا سکتا ہے تو نہا بھی لے اور یہ پانی انشاءاللہ اس کو شفا کا باعث بنے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين